اسلام علیکم ناظرین بھائی میں ہوں توڑا پروگرام دیکھا ہے توسی میرے دے کوئی پروگرام کیتا ہے تو میں اس بجے توسے توڑا نمبر شمبر لاب چھب کے توانوں کال کی تھی بہربانی شکریہ پروگرام اچھا لگا ہے مسبت سی پروگرام کو گالا آٹیفیشل میں تو پولیس آلالا بھی سارا کردار کھول کے رکھ دیتا ہے بیچنا بھائیو پتہ نہیں ہونا توسی کے ساتھ نام پوچھ رہا ہو یا کہہ رہا ہو بہتا ہی ٹھیک سی سارا کچھ سی میں کہہ رہا ہوں کہ بچے ہیں کاربار سب ٹھیک ٹھیک محمدہ جا رہے ہیں یہ اللہ شکر چودی صاحب الحمدللہ سب کہت کے سفر بات میں سٹوریاں کارہ ہوں پروگرام شہر تھا اندھا کسی کے پروگرام میں اب اسے لوگوں نے سمجھانا بھی ہیں کہ یا باز آجو ایک کمالیاں کوئی فائدہ نہیں چھوٹی کی لڑائی جڑی ہے بہی بہی بہت اچھا کہا رہا ہوں بہت اچھا ہے جو میں سے دے رہا ہوں لوگاں ہوں دینس دے رہا ہوں لوگاں ہوں بہت اچھا کہا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں گے اللہ تعالی ازاد میرے نوجوانوں نے بچا رہا ہوئے حوضہ بس ہی لوگانوں سے اڑنا سے مسیبتہ نے مسیبتہ نے پھڑ کے تبہ ہی پھیر چٹینا تھے لیکن لوگی جے انہا گلہ تو عبرت حاصل کر جانتے میرا خیال ہے میرا نوجوان رستے تھے آسک میں واپس نہ بہیاں کوئی ایک بھی نا تو عدی گال نو سمجھ کے کوئی سبق لیا گے تو عدی گال تو رہے راستے آ جائے میں سمجھنا آگے بہت بڑھا کھا اللہ تعالی ازاد بچے ہیں بچے ہیں بچے دیجے اللہ شکر بھائی الحمد واللہ تو عدیب دیجے پڑ رہے ہیں ہوتے ہیں لندہ میں نے کس نے کہا سی برونل یونیورسٹی بیٹا سیاں پتی جا پڑ رہے ہیں بھائی تو عدیب دیجا برونل یونیورسٹی ایچار پہ لیاں ماشااللہ وہ ماشااللہ انہیں اپنی یونیورسٹی ایٹا پڑ رہے ہیں بہری گوڈ بیٹا بریشٹر بہن رہے ہیں تو عدیب دیجا بھکے چوہری سمیرہ بیٹا بھی تو عدیب میرا فیہ سمیری ماشااللہ ماشااللہ بہرے ہیں بänderب دیجے تو عدے دو عدیب دیجے بریشٹر بان رہے ہیں حای اب آسکا بھو بچے ہیں داخلے دیڑے کے دیکھو میں نے پیجو میں لوگاں دسلہ سیڈے بچے کو کس طرح دے نکل دائیں ڈیڑا ہے کہ نہیں ہے پراؤڈ یہاں بڑی نا ہے جب پیجو میں نے پیجو میں نے نا اللہ صاحب نے بالا صاحب ہی صوبے دار صاحب ہی تصویر اور کو دو اجنیاں کو گیا تصویرہ وغیرہ میں نے پیجو تاکہ لوگاں نے پتہ لگے کہ یار ہے کون جوان صاحب کس طرح محاملات ہوئے اگر میرے فیور مل جائے پائی بندی جنا چلو میرے پروگرم لوگ زیادہ پسند کرنگے ہے جی پائی جان پائی جان وہ بھی میں پیکنہ مسین کر دے نا ماں چالا بڑی مہربانی میں آج کال چلو پروگرم کرنے گا میں انشاءاللہ بچے دس آنگا چاڑے بچے کو نسل چاڑی تو پائی بھی تاڑے ایک چلو پائی بھی تاڑے صاحب کا صدر فروضوالا بار بھی میرا قدم ہے ہاں 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 چودری افلاال یاسک ہاں ہاں صاحب کا صدر فروضوالا بار چودری شکور صاحب پائی بھی میرے تے آف صاحب آف صاحب میں نے تھوڑا دسنا ایڈا تاڑے دے پولیس آنگے مقدمے دیتے فن ایڈا تیرہ چودہ پرچے تاڑے دے تیرہ دے تو میں نے مینے دندر در آج شاہ صاحب نے دیتے ایڈا تیرہ چودری شکور مجھوڑا تاڑے دے آج شاہ صاحب پائی جانا وہ جنہیں مقدمے ریاست شاہ صاحب نے اللہ عنہ چلو دنیا دے دے انجے دیمیں بھی ہو تیرہے نے آخرت دے صاحب ہو جانا انشاءاللہ تے اونا دی میر پانینال ٹی ایس بی صاحب ریاست شاہ صاحب دی وجہ تو تیرہ دنہ چنہ کوئی تھارہ بھی مقدمے انہ نے دیتے میرے دے پلاس میرا کزن ہے چودری شکور ہے ڈو کے راہی گوٹر پلاس میرے چاچون ہے حاجی جبیل صاحب انہ دی پچونجا ساٹھ سال عمر ہے اے جی انہ دی انہ دے پلاس میرے بھائی دے چودری سمید ہے یعنی تقریبا جہرے میرے میرے خاندان ہے چاہاں کریبی کریبی ایساں سارے انہ دی انہیں مقدمے دے تیرہ آشاہ صاحب حافظ صاحب حمد اللہ حمد اللہ حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب الحمدلہ یہ جھڑو ڈی ایس پی سی نا پچے دے دیتے ایس ایچو نے جو پچے دے کے وہ ٹرائل ایچاسی سارے بری ہو گئے اللہ نے میر بانی نا ڈی ایس پی صاحب دا جڑا ایس ایچو صاحب صاحب عمر افروک صاحب او نا ارشد بھاگری صاحب دی کوڑ جو میں نے فضاو کچھ پان سال بھائی جان بھائی جان اللہ تو اکا پلا کرے ارشت باگری صاحب سامنے ایت کیے کوڑے جئے دیکھنے دارہا ایٹی 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 کوڑے جا جائشا ہے بلکل بلکل بھائی جان او ہاتھ ہے حسن جاج صاحب ایسی یہ ٹرائل ایچ بری ہوئے ہیں وہ پانچ سال سزا ہو گئے کیوںکہ تو انہوں پتہ ہے مقابلے، اگواب راہتبان پلاس قطارگٹی اندے رہنے ملکلِبے سلا کوئی نہیں ہوا بھائی جان اسی ٹرائل ہے چھ بری ہو گیا الحمدللہ پلاسو ٹیمپر کر کے ایسا ہی آرہاں سانو نامزاد کرنے چھ عمر فروغ صاحب سزا ہو گیا پانچ سال انسپیکٹر صاحب حافظ صاحب میری گا سنو اے سارے تاڑاو نننو میرا مارگیا ملتان کتل ہے ایسی نننو جاڑا مدا سی ہو فاہد ورننو ساڑے پانا سے نواب ٹھانے میں پڑھے گا سکتا ہے ناکے دوں بھائی جان واپ ٹھانے میں ایک ناکے جاہے پکڑے گیا سی پکڑے جاہے تو پہلے سوری مازرت میں ہمیں کھانا کھا رہے ہمارا پلیز دارا میں تھوڑی دارا میری رہنمائی کار دارا پلیز تاڑی میرے بانی چھوڑی صاحب اے ہوتھے نا میرے بھائی صاحب نو جدو شہیدو اے نہیں ہونا تو ایک منت بعد اے زخمی ہو جاندہ ہے اندے دے اٹیک ہوندہ ہے فیرنگ ہوں دے ہیں انہوں پچھ فائر لگ دے ہیں یہ زخمی ہو جاندہ ہے پرائی وزے ہیں یہ لاج کرو ہوں دے ہیں انہوں نے او سو مینے بعد ناکے جاندے آندے ناکے دے ہیں کسی نہ کر دے یہ پکڑے آنے جاندے ہیں نوابین شہدے والینے تھے فیرنگ ہوں دے ہیں میں وہ جہرے سی جہرے تھے انہوں نے پکڑے آنے ہیں پلیز پوری پوچھ دے ہیں کہ آپ بہتر لگی تھے نو تو زخمی ہے کی ہوئے تھے نو کہ میں ہے نا ایکسیڈنٹ ہے زخمی ہے پلیس والیاں کیا کہ تو تے نشانتے تیرے فائران نے فائران کو حیث دیرتے تو کہہ رہے ہیں کہ میں زخمی ہو گیا گولمول جی گالتو نا پلیس شاکد شبہ چے نو ریسکارلل دی شیخ اکرا پلیس نو پتا چال دیا او کنے کے دو کتنا جشتی آ رہی ہے جی جی ایک میرے والد صاحب آل کیا فائی آ رہے چھے جی جی ایکی نے میرے تے فائران کیتی جنہیں بیچے میرا قدم آسف رف جا رہا مردل ہو جانتا ہے آجی روزی سیشن گوڑ جا رہا تری پرادل ہو جانتا ہے جی 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 بھائی جانتا ہے جی جی بھائی جانتا ہے جی جی بھائی جانتا ہے وہ یہاں ہوندھے تیرے ریسٹو ہو گئے فائٹ کی ہے کہ یہ تھانے تکا جانتا ہے اپنے دو می پاتھیوں پڑک آسف رف جا رہا ہے پلس میرے والد صاحب جی جی پاک سال بعد میرا زمانت آیا سی بھائی جانتا ہے تسی میں دوزار چودہ کی گئے جی 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 شاہب جی 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 جو دو میینے پہلے بھیلتے ریاہ ہو جانتا ہے میں سارے کیسے ہیں جو بری ہو گئے پلس امر فرو کے انسپیکٹر سزاکرو آ کے میں میں جیل تو باہر آ جانتا ہے آپ صاحب ایسا ملتان جنا ملڈر ہوندہ ہے اوڈے چھے تو اڈا مشور ہے دا پچھا ہوندہ ہے نال تین چار ناملو مفراد دے ہوندہ ہے میرا خیال ہے ملتان جے قتل ہو ایسی ہو بلکل 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 چودی صاحب یا بڑی گال میری آتا ہے اچھا آوستہ میں نے ایک تو گلنہ دسنا پلیز پلیز ذرا میری رہنمائی کار دینا وہ گال ہے کہ تاڈا آج کار جو دلہ موٹر دے ہیں آپ نے کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ جپانی کیڑیانا ساؤت افریقہ تو درو درو مگوا کے میری آتا ہے چودی صاحب میں عبداللہ موٹر میری آتا ہے شوروم ہیں شرک پر جی جی چڑی ہے ساڈے روڑتے جی 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 جوڑا روڑ جی جی جوڑا روڑتے ایک چڑی ہے چھوٹا جا شرک پر شریف آتا ہے عبداللہ موٹر ہے او ساڈا شوروم ہیں ہر محاملہ تو اللہ خلیئے رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ چلو میں نا بقاعدہ طور دے کیسے لئے تانونا آنے اور تانونا پروگرام کرنا چاہنا آوازہ میں نے انٹروی دینا جی اپنے اثارے محاملہ دینا پلیز تاری میرے بانی ہیں اوکے اوکے چلو تینکو ویری مچ امین میرے پتی جائے کارڈ بگرہ دینا پیجو داخلے دینا تاکہ دنیا نے پتا لگے ساڑے بچے گوں کی کار رہے ہیں اوکے اوکے بھائی چلو اپنا خیال لگنا ہی دعا میں یاد رہنا خدا پر ایک گل ایک گل میں تو ارنان کرتی میں متاثر ہو کہ میرا قزن ہے چودری شکور ایڈو گرڈ ہائی کور رہا شاہ صاحب نے میرے نارم قدبیاں چھوڑنا نونا نارم لبس کینا کیونکہ وہ نارم بھی تھوڑی جونا دی گرمی سببی ہوگی اسی سے آج شاہ صاحب دی جی جی میں چودری شکور صاحب دی بجا تو متاثر ہو کے اپنے بیٹیاں ہوں ہیں جا لاکھ رہا رہے ہیں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ پروگرام میرا طانو اچھا لے کے نے کوئی اور دیکھا پروگرام کے اپنے لئے صرف دیکھا بھائی ایڈا ٹائم کے نہیں کذی ملیا میں آئی تو بعد ہوں جو سارے پروگرام چیک کر آنگا چلا بہت مربانی نمازی جی دوامج یاد رکھیں خدا فیض خدا فیض خدا فیض اب یہ قتل جو ہے نا ان کی اف آئی آر جس بندے کے اوپر درج ہو دیا نا وہ بھی اشتہاری تھا اور بعد میں حافظ ثانی کے اوپر اس کے قتل کی اف آئی آر یا اس کے عزیز و اکارب کے اوپر جو نا ان اشتہاریوں کے قتلوں کی اف آئی آر بھی ان پر درج ہوئی ہیں اس کے بعد حافظ ثانی کا جو چچا ذات بھائی خالد حسین ہوتا ہے یہ بھی قتل ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کرنے والے افراد بھی اشتہاری تھے جو بعد میں حافظ ثانی کے بھائیوں پر اور اس کے قتلوں پر جن کے قتل کی اف آئی آرے درج ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام افراد جو تھے نا وہ اشتہاری تھے اور پہلے سے دو دو تین دن قتلوں میں وہ بھاگے ہوئے تھے اب حافظ ثانی کے دو قتل ہو جاتے ہیں اس کا پھوپیزہ بھائی نواز اور چچا ذات بھائی جو ہے نا خالد اسے ان قتل ہو جاتے ہیں اسی طرح جو ہے نا نینو اس کے اوپر لاہور شادے وال کے علاقے میں اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور اس کو پانچ فائر لگ جاتے ہیں پانچ فائر لگنے کے بعد یہ ہے پولیس والوں کو یہ رپورٹ درج نہیں کرواتا اور اپنے طور پر جا کسی پرائیوٹ کلینئی یا ڈاکٹر سے جو ہے نا اپنا علاج کروارہ ہوتا ہے علاج کروانے کے بعد یہ وہاں سے تو پولیس والے جب اس کے جسم کے اوپر گولیوں کے نشان دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے وہ اس کو تھانے لے جاتے ہیں جب تھانے نواب ڈاؤن والے اس کی سی آروں کو چیک کرتے ہیں تو وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شہوپرے میں حافظ ثانی کے والد کے قتل میں مفرور ہے اس کو شہوپرا پولیس جو ہے وہ اس کو وہاں سے گرفتار کر کے لے جاتی ہے تو وہاں پر جب اس کی تفتیش کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پولیس والے جو ہے نا دونوں پارٹیوں کو بل مشافہ بٹھانے کے لیے آمنے سامنے بٹھا کر ان کی گفتگو کروانے کے لیے ڈی ایس پی کے دفتر کا ٹائم دیتے ہیں جب ڈی ایس پی کے دفتر تھے یہ پارٹیوں کا اکٹ ہوتا ہے وہاں پر ان کا ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کروائی جاتی ہے تمام قتل کا واقعہ جب وہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کے پاس حوالہ جوابات کیے جاتے ہیں چونکہ پولیس والوں نے بڑی بریکی سے اس قبل کا جائزہ لینا تھا اس کے بعد جب پولیس والے اس کو دوبارہ تھانے حوالات میں شفٹ کرنے لگتے ہیں ڈی ایس پی کے دفتر سے لے جا کر تو راستے میں حافظ سانی کا بھائی جو ہے نا سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ ان کا تھڑا مارتا ہے اور ایک اشارے کو پر جب یہ پولیس کی گاڑی جو کہ پرائیوٹ کرولا میں اس کو لے کے آئی تھی اور واپس تھانے لے کے جا رہی تھی اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس میں نینو دوبارہ زخمی ہو جاتا ہے اب نینو دو دفعہ موت سے جو اینا بچ گیا ہے اس کے اوپر اتنے شدید اٹیک ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بچ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مردی شامل نہ ہو کوئی بندہ بھی نہیں بڑھتا یہ میرا ایمان ہے اس بات پر اور آپ بھی اس بات پر یقین رکھیں کہ دو دفعہ اٹیک ہونے کے باوجود وہ بندہ کیوں بچ گیا ہے اور ناظرین حافظ ثانی کے اوپر جو چودہ سے پندرہ مقدمات ریاض شاہ کے دور میں جو درج ہوتے ہیں ان میں اغواب رہتا ہواں ڈکیتی ہیں پتہ نہیں کس کس نوئیت اور اس میں ایک دو قتل بھی تھے جن میں ریاض شاہ صاحب نے ان کے سارے خاندان کو کزنوں کو بائیوں کو اور جتنے بھی ان کے حزیدوں اقارب تھے ان کے اوپر مختلف مختلف نویت کے مقدمات درج کر دیئے تھے یہ تمام کے تمام مقدمات جو تھے ایٹی سی کورٹ جو سپیشل جج تھے وہاں پہ ارشد باگڑی ان کی کورٹ میں چل رہے تھے اب ناظرین پولیس والوں نے جو اس تغاثے ان کے اوپر دیئے تھے ان میں جب ان کی میل آف آئیٹی ثابت ہو جاتی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کو ٹیمبرنگ کر کے ان کو ملوث کرنے کی ایف آئی آر جو ہے نا کارسلکار میں بد دیانتی کی وہ درج ہو جاتی ہے اور اس ایف آئی آر میں وہ ٹرائل کے بعد پانچ سال سزا ہو جاتا ہے یہ ایٹی سی کورٹ کے لیے جانا ایک بہت یعنی کہ خوش آئیت اقدام تھا کہ پولیس والوں کو ایٹی سی کورٹ سے جو ہے نا غلط مقدمہ درج کرنے پر سزا ہو گئی ناظرین یہ معاملہ چل رہے تھے اب حافظ ثانی جو تھا نا وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی کا ٹریک جو اس کو چینج کر رہا ہوں حافظ ثانی کا بیٹا اور اس کے بھائی سمی کا بیٹا جو ہے نا لندن کے اندر جو ہے بریستری کی سنت حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو انقریب امید ہے کہ سال ڈیٹھ سال میں وہ شاید بریستری بن کے پاکستان میں لوٹ ہے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ حافظ ثانی جو ہے نا یہ ایک مسوط سوچ کا مالک تھا میں اس لئے مسوط سوچ کا کہوں گا کیونکہ تمام مقدمات میں سے بری ہو جانا میں عدالتوں پر سوالیاں نشان نہیں کڑا کر سکتا ظاہر ہے وہ بیگما تھا تو عدالت نے اسے ڈسچارج کیا یا اس کو بری کیا آپ یہ دیکھیں کہ حافظ ثانی جو ہے نا آج گرل عبداللہ موٹرز کے نام سے یہ شہوپورے کے کسی علاقے پر جا ہے اور جپانی گاڑیوں کی امپورٹ کا کام کر رہا ہے ساؤت افریقہ اور لندنگ مگرہ سے کوئی گاڑیاں آتی ہیں اور یہاں پہ سیل پر چیز کا کام کر رہا ہے ناظرین آپ یہ دیکھیں اس کے بہنس سمی کا بیٹا اگر بریستری کی سنت حاصل کرنے کے لئے انگلہ نے گئے میں تو ظاہر ہے کہ وہ مسوط سوچ والا ہوگا جو اپنے بچوں کو اس دشمنی اور اس جنجال سے نکالنا چاہتا ہے سترہ ہزار ووٹ لیے اس نے آزار امید بار کھڑا ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں جب ان کی ریپوٹیشن غلط ہو تو سترہ ہزار ووٹ کبھی بھی ان کو نہ پڑتے اب اس کے بعد وہ جو پولیس افتر جو عمر فروب سزا ہوتا ہے پانچ سا کینس کو ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیں عدالت نے اس کے زیادتی تو نہیں کی ہوگی تمام حالات و واقعات کو اور تمام محلہ فیڈی کو مدن نظر رکھتے ہوئے عدالت نے اسے سدا دی ہوگی اب ناظرین جو ان کا دشمن جو مین دشمن تھا جس نے اس کے والد کو قتل کیا اس کا نام تھا فہد رفنینی یہ گرفتاری کے بعد جیل چلے جاتا ہے اور دھائی سال کے بعد تقریباً دوہزار چودہ میں حافظ سانی بھی اس وقت جیل میں تھا اور یہ بھی جیل میں تھا لیکن جیل کے اندر ان کو کوئی چگڑا ہوگا ہے جیل والوں کی سے مداری ہوتی ہے دونوں پارٹیوں کو دور دور رکھنا جب یہ نینو رہا ہوتا ہے تو ناظرین یہاں بڑا ایک سوالی ہے نشان اس ساری سٹیوری بنا کہ نینو رہا ہوتا ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد حافظ سانی بھی رہا ہو جاتا ہے حافظ سانی باہر آ جاتا ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ملتان کے علاقے میں فہد رفن نینو کو جینا قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے قتل کی افیار حافظ سانی اور اس کے بھائی کے اوپر اور اس کے علاوہ تین نامعلوم افراد کے اوپر درج ہو جاتی ہے بعد میں نینو کے قتل میں جو ہے نا اس کی وائف مدعی ہوتی ہے اور وہ قصاص دیت کے معاملے سے جو ہے نا حافظ سانی بزارہ کے ساتھ سلا کر لیتی ہے اور یہ تمام ملزمان رہا ہو جاتے ہیں تاظرین آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کی محلہ فیڈی اب اس بات سے اندازل گئے کہ جب ریاض سے آپ یہاں سے چلا گئے نا اس کے بعد آج تک حافظ سانی کے اوپر کوئی بکیٹی سلقہ بلجبر کوئی اغواب رہتوان کوئی قتل یا کوئی ایسی اف آئی آر درج ہوئی اس چیز سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ایک پولیس انسپیکٹر تیرہ دن کے اندر ان کو پر پندرہ مختلف نویت کے مقدمات دے دیتا ہے اور اس کے بعد آج تک ان کے پر مقدمات درج نہیں ہوتا تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہیں اس ساری سٹیوری میں ایک قابل ذکر جو بات آنا وہ میں آپ کو بتانی چاہوں گا کہ حافظ سانی اور اس کے قزنوں کے اوپر جتنے بھی قتلوں کے مقدمات درج ہوئے ہیں ان میں قتل ہونے والے زیادہ تر افراد تین سو دور دوسرے مقدمات میں بھاگے ہوئے تھے اور اشتہاری تھے یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے جو کام پولیس کو کرنا چاہیے وہ کام یہ افراد کر رہے ہیں میں تو یہ بات کروں گا کہ اگر وہ واقعی اشتہاری تھے یہ بڑا خوش شاہد اقدام تھا اور قتلوں میں اشتہاری تھے چھوٹے مقدمات نہیں جانے تو ناظرین آپ یہ دیکھیں پی پی ایک سو اٹھتیس میں حافظ سانی کے بھائی سمی وہاں الیکشن لڑتا ہے اور سترہ ہزار ووٹ حاصل کرتا ہے ازاد امیدوار وہ کھڑا تھا تو اس کو سترہ ہزار ووٹ جو ہے کیسے پڑ گئے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے آپ یہ دیکھیں کہ حافظ سانی کے نا جو ایک کزن ہے نا وہ صاحب کا صدر ہے فروض والا بار کے نا چوہدری افضال یاسن ہے یہ حافظ سانی کے جوانے چچا ذات بھائی ہیں اس کے علاوہ حافظ سانی کی فیملی میں بہت زیادہ وکلا اور عالی عہدوں پر فائز افتران بھی موجود ہیں آپ یہ دیکھیں کہ حافظ سانی نے اپنا بیٹا اور اس کے بھائی سمی کا بیٹا دونوں اس وقت جو ہے نا برونل یونیورسٹی جو ہے وہاں سے بیٹا کی سنت حاصل کرنے کے لیے جانا لا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا مصبت اور خوششاہند کتاب ہے کہ اگر وہ کریمنل ہوتا تو اپنے بچوں کو بھی کریمنل بنانا وہ کبھی بھی ان کو بیٹا بنانے کا خوشش مندنا ہوتا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ بیٹا بنائی نہیں سکتا تو اس کام کے لیے تگو تو ہی نہ کرتا یہ ساری چیزیں اس کی سوچ کی اکاسی کرتی ہیں کہ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اگر حافظ ثانی آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کریمنل ہے میں اس بات پہ آپ سے قطعی طور پر بحث نہیں کروں گا اور میں چند باتیں آپ کے سامنے لکھوں گا نمبر ون جتنے افراد ان کے اوپر افیارے قتلوں کی درج ہیں حافظ ثانی اور اس کے خاندان کے اوپر وہ تمام اشتیاری تھے اور قتلوں کے اور بہت بڑے بڑے مقدمات اغواب رہتاوان منشیات کے مقدمات ان کے اوپر تھے سیکنڈلی اس کا قزن جو تھا وہ 138 پی پی سے جو ہے نا الیکشن لڑتا ہے اور ستر ہزار ووڈ اس کا پڑھتے ہیں تیسرا اس کا بیٹا اور اس کے بھائی سمی کا بیٹا بریفتری کی سنت حاصل کرنے کے لئے انگلینڈ گئے ہیں چوتھا یہ کہ حافظ ثانی جو ہے نا آج تک کسی بھی مقدمے کے اندر سزا یافتا نہیں جبکہ جن پولیس والوں نے اس کے اوپر افیارے درج کی ایٹی سی کورڈ میں ارشد باگڑی صاحب نے جو ہے نا اس کو پانچ سات سزا دی کیا یہ سوالیہ نشان اور لمحہ فکریہ نہیں پولیس والوں کو بہت کم سزائیں ہوتی ہیں اور بلکہ میں نے یہ کہوں گا کہ ان کے خلاف افیارے درج نہیں ہوتی کورڈس کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ پولیس والے امن کے لئے کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی دال میں کالا تھا جو ایٹی سی کورڈ کے ارشد باگڑی صاحب میں سے پانچ سات سزا دے دی ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آفت سانی وہ کیبل کا کام کر رہا ہے تو بھائی اگر کیبل کا کام کر رہا تھا تو دو رنبر کام تو نہیں اس کے علاوہ جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ آج کل وہ گاڑیوں کا شوروم بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی لائف کو جو ہے نا تمام مقدمات کو نمٹانے کے بعد جو ہے نا وہ ایک کاروبر کر رہا ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہیں نا جو دشمنی کی دجدل سے نکل کے ایک اچھی زندگی گزارنے چاہتے ہیں ان کو پرموٹ کرنا چاہیے ان کو آپ لوگوں کو ابلائز کرنا چاہیے اور ان کو اپٹیشٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے برائی کو ترک کر کے اچھائی کا راستہ جو ایرہ اڈاپٹ کیا میرا پروگرم دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے اور حافظ سانی کی جو سٹوری میں کسی بات سے آپ اختلاف کرنا چاہیں کمنٹ باکس میں میں آپ کے سوال کا انتظار کروں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ آپ اس کا جواب دوں اپنا خیال لکھئے گا جی پاکستان زندہ بات